تو دجال بھی آکے آپ کے سامنے دلائل کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کر دے گا آپ کے پاس علم جتنا مرضی ہو آپ جولت سے بات نہیں کر سکتے آپ محروم ہو گئے داد سے یہ وہ چیز ہیں جو اصحابِ کاف کے پورے واقعے میں بطور سبق ہمارے سامنے آئے رب و نا ہمارا رب رب السما وات والا آسمان اور زمین کا رب ہے در حقیقت یہ کہنا ہے مم تمہاری ربوبیت کو نہیں مانتے ان شیاطین انس کی طرف وہ شیاطین جن وحی کرتے ہیں حضور نے فرمایا ایک شخص آپ نے آپ کو سمجھے گا میں پکا ٹھکا مومن ہوں لیکن دجال کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے دیکھ کر اس کے شعب دے وہ اسے رب مان دے تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا خدا کی قسم میری تلوار کی ذکر میں آئے ہوتے کبھی نہ چھوڑ میرا رب وہ ہے جو دنیا میں مارتا ہے آخرت میں زندہ کرتا ہے تو دجال ہے جس نے ادھر ہی مار کے ادھر ہی زندہ کر دیا فتنہ دجال کے حوالے سے ہمارے دو پروگرام ہو چکے ہیں ان کا لبے لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید نے جس طرح اس فتنے کا ذکر کیا ہے ہم پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے جس چیز کو اجاگر کیا وہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لئے جو نعمتیں پیدا کی ہیں انہی نعمتوں کے اندر ایک پہلو آفت کا بھی ہے ایک پہلو فتنے کا بھی ہے ایک پہلو زینت کا بھی ہے اولاد ہے نعمت ہے مال ہے نعمت ہے آنکھیں ہیں نعمت ہے زبان ہے نعمت ہے دولت ہے نعمت ہے لیکن انہی چیزوں کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر انسان انہی کا ہو جائے یک رخہ ہو کے یک سو ہو جائے انہی کی طرف تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اوٹ بن جاتی ہیں جو اللہ سے آخرت سے انسان کو غافل کرنے کا سبب بن جاتی ہے اس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے کہ ہم نے اس کو زینت دی ہے دنیا کو یہی زینت کی چیزیں ہیں اور اسی میں آزمائش ہے لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَقْسَنُواْمَلَا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے اچھی عمل کون کرتا ہے کون اس زیب و زینت پر مر مٹتا ہے اور کون ان پردوں کو ان مصنوعی پردوں کو ان وہمی اور گمانی پردوں کو چاک کر کے اصل حقیقت تک پہنچتا ہے گمہ آباد ہستی میں یقی مرد مسلمہ کا بیابان کی شب تاریخ میں کندیل رہبانی تو وہ جو یقین ہے ایمان ہے وہ اس بیابان میں انسان کے لیے ایک ٹارچ کی ماند ہے وگرنہ انسان اسی دنیا میں گم ہو کے رہ جاتا ہے ذَلَّا سَعُّهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا اس کی ساری میند اسی دنیا کے اندر گم ہو جاتی ہے یا اس شیر کے حوالے سے سمجھیں نے انسان کا امتیان کیسے لیا اس کے آگے ایک بڑی مزین بڑی ڈیکوریٹڈ ایک منظر کشی کر دی اب دیکھنا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس منظر میں انسان گم ہو جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے روخ روشن کے آگے شما رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھئے یا ادھر کو پروانہ جاتا ہے یہ ہے اب اصل میں انسان کا امتیان یوں سمجھ لیے اصل حقیقت کے اوپر ایک فریب کا پردہ پڑ گئے ایمان کہتے ہیں وہ حقائق اصلی ہیں وہ انمٹ ہیں اور یہ جو دنیا جو وہمی اور گمانی اور خیالی اور اکسی ہے وہ ہے در حقیقت کے جس کا پردہ پڑ جاتا ہے ان حقائق کے اوپر اب اسی بات کو ایک دوسرے انداز میں سمجھے کہ جو انسان کا جو اصلیت ہے جسے ہم اپنی میں کہتے ہیں اپنی خودی کہتے ہیں اپنی انا کہتے ہیں یا یہ کہ آج کل اس کے لیے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایجنسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایک ایجنسی وہ ہوتا ہے ایجنٹ ہوتا ہے اس کی ایجنسی ہوتی ہے وہ جو اس نے کھولی ہوتی ہے چیزیں جو ادھر سے ادھر گوڈز ٹرانسپ جو ہے وہ بیچنے کی ایجنسی ہے ایک ایجنسی کہا جاتا ہے سٹرکچر کے مقابلے میں آپ کے ایک سٹرکچر ہے کوئی ریاست ہے یا یہ کہ کوئی ادارہ ہے جس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کا ایک سٹرکچر ہے اور ایک انسان کی ذاتی اس کی میں ہے خودی ہے وہ اس کی ایجنسی ہے یہ سٹرکچر اور ایجنسی کی لڑائی ہے اس لیے کہ جتنا سٹرکچر مضبوط ہوتا جائے گا انسان کی ایجنسی اتنی کمزور ہوتی جائے گی اور اگر ایجنسی مضبوط ہوتی چلی جائے تو سٹرکچر کمزور ہوتا چلے گی انارکی بڑھے گی تواف الملوکی آئے گی لبرلزم کا آخری انڈ جو ہونا ہے آزادی 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 میں بھی آزاد آپ بھی آزاد سب آزاد ہو جائیں تو پھر حکمرانی ختم ہو جائے گی تواف الملوکی اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے اور اگر آپ اپنے جو بھی آپ نے انتظام کیا ہوا ہے جو آپ نے ریاستی دھانچہ بنایا ہوا ہے جو ادارے وجود میں لائے ہوئے ہیں کوئی جماعتیں بنائی ہوئے ہیں کوئی چھوٹا ادارہ بنائے ہوا ہے اس کا جبر بڑھ جائے فاشزم آ جائے گا جبر اتنا ہو جائے گا کہ انسان کی انفرادیت بلکل کچل کے رکھ دی جائے گی یہ دو انتاؤں کا سفر ہے ایجنسی اور سٹرکچر کے اعتبار سے جو ہماری اصلیت ہے دیکھیں اللہ نے ہمیں بنایا اس کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے اکیلے میں کلہم آتی ہی یوم القیامت فردہ ہر کوئی آئے گا قیامت کے دن اکیلہ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں آنا جس کا کیا مطلب ہے اس کے بیٹے نہیں آنا یہ بھی ایک سٹرکچر ہے آپ کا خاندان بھی ایک سٹرکچر ہے اس کے بیٹوں نے ساتھ نہیں آنا اس کی بیوی نے ساتھ نہیں آنا اس کے ماں باپ نے ساتھ نہیں آنا اچھا اس کے اوپر جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے رشتے داروں نے برادری نے اس کے تعلق داروں نے اس کے دوستوں نے ساتھ نہیں آنا اس سے اوپر جو آپ کا ریاست ہے جس پر ہم جان دیتے ہیں محب وطن کہلاتے ہیں یا اس سے اوپر گلوبل ویلج بن گیا ہے ان میں سے کسی نے ساتھ نہیں آنا سب نے اکیلے اکیلے آنا ہے جب اکیلے اکیلے آنا ہے ہم آس با بھی اکیلے کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں پہ سٹرکچر اتنا مضبوط ہو جائے کہ انسان کی انفرادیت اس کے اندر کچلی جائے اس کی آزادی بالکل ختم ہو جائے تو یہ وہ سب سے بڑا دجل بن جائے گا کہ جو انسان کی اس کو آزاد مرضی کی راہ میں جو رکاوٹ آ جائے گی اب وہ کیسے اللہ کا بندہ بن سکتا ہے اس نے بندگی اب اس سٹرکچر کی کرنی ہے یہ ہے وہ بات جسے اقبال ہی کہہ سکتا تھا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزاد لا الہ ادلاللہ یہ جماعت کی مختلف سطح ہیں یہ خاندان ایک جماعت ہے ہم تو جماعت اسی کو سمجھتے نا جس میں ہم شامل ہوتے ہیں خاندان بھی ایک جماعت ہے یہ ملک بھی ایک جماعت ہے انسانیت بھی ایک جماعت ہے اور وہ جماعت بھی ایک جماعت ہے جس میں ہم اپنی آزاد مرضی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں لیکن یہ جو سٹرکچر ہے اس میں بت بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ اگر آپ نے حکمِ آزاد کہنا ہے تو پھر اس بت کو بھی بہرہت توڑنا پڑ جائے ٹکر لینی پڑ جائے تو آپ نے لینی ہوگی یہ وہ چیز ہے جو اصحابِ کاف کے پورے واقعے میں بطور سبق ہمارے سامنے آتی ہے مورل لیسن اس کا یہ ہے شاید کم ہی لوگوں نے یہ افس کیا ہوئے اب میں نے جو آیتیں تلاوت کی تھی زیادہ ان کا ترجمہ ہی کروں گا زیادہ تشریح کا تو موقع نہیں ہوگا بس ربط قائم کروا دوں گا اب دیکھئے تسامنے رکھئے ابھی کوئی جمہوری دور نہیں ہے کوئی حقوق انفرادی حقوق کا کوئی تصور نہیں ہے کوئی آزادی ازار رائے کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے لیکن وہاں کچھ لوگ ہیں نوجوان ہیں ان کی ایجنسی انٹیکٹ ہے ان کی خودی جو ہے وہ موجود ہے انہیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے وہ اس سٹرکچر کے ساتھ متصادی ہیں اور اس سٹرکچر کو جو لے کے چلنا ہے بادشاہ اس کے صرف آنکھوں کے اشارے سے ان کی گردن اُڑ سکتی ہے مطلب ہے اسے ایک بات ناغوار گزر گئی اس نے صرف اشارہ کرنا ہے گردن ان کے تن پر باقی نہیں رہنی ہے اب یہ لوگ اپنے اسی وجہ سے جو بھی ان کے خیالات تھے ان کے وجہ سے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے ان کا ذکر قرآن نے کر دیا کچھ اور بھی لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن نے نہیں کیا ہے مثلا سکرات ہے سکرات کی ایجنسی یونان کے سٹرکچر کے ساتھ ٹکرا گئی اسے کہا گیا یہ خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے باز آ جاؤ اگر نہ زیر کا پیالہ پینا پڑے گا اس نے کہا یس میں زیر کا پیالہ پیلوں گا لیکن اپنے خیالات سے انعراف نہیں کر سکتا ہے انہیں روک کے بھی نہیں رکھ سکتا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں بیان نہ کروں تو آپ سارے انبیاء کو اسی خاتے میں رکھ لیجئے اب یہاں اللہ نے کچھ نوجوانوں کی مسئل دی وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اب ذرا انداز دیکھئے ذرا سوچئے ہمیں اپنے سے سینئر کے سامنے اتنی جررت نہیں ہوتی ہے حالانکہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا آج زیادہ زیادہ نوکری سے نکلوا سکتا ہے یا اے سی آر خراب کر سکتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ جررت آج ہمارے اندر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے وہ بات کہہ سکیں جو انہوں نے ایک مطلق الانان بادشاہ کے سامنے کہہ دی سنیے نخنو نقصو علیقا نباہم بالحق ان کے بارے میں متضاد باتیں قرآن کہتا ہے ہم ان کا بامقصد سچا حقیقی واقعہ آپ کو سناتے ہیں انہم فتیتن وہ نوجوان تھے آمنو بے رب بہی جو حقیقت انہوں نے مان لی تھی وہ کیا تھی اپنے رب پر ہی مان لے آئے تھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ اس کو رب نہیں مانتے تھے انہوں نے مان لیا تھے وَزِدْنَاهُمْ هُدَا ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ابتدائی وہ لائے بڑا ہم نے دیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے ساتھ سب سے بڑا کرم کا مہربانی کا معاملہ کرتا ہے وہ یہ کہ جو اسے تھوڑی سی وہ ایک یوں سمجھیں ہلدی کی گانٹ ملتی ہے جب وہ اسے خلوص سے مان لیتے ہیں اللہ اسے پوری پنسار کی دکان دے دیتے ہیں لیکن یہ کہ وہ جو اسے ملا ہے چھوڑا باریک ساں بال برابر اسے تو مانیں نا اس کے ساتھ کھڑا ہو اس کے ساتھ سنسیر ہو باقی اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان کی ہدایت میں ہم نے اضافہ کر دیا وہ ہدایت تھی کیا جو ہم نے بڑا دی یہ نہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو گیا ان کی تقریر شاندار ہو گئی ان کی جو ہے نا وہ کوئی ان کے نور نکلنے لگ گیا ان کی آنکھوں سے ایسا کچھ نہیں ہے ان میں جررت پیدا ہو گئی جسارت آ گئی ان میں استقامت آ گئی ان میں طاقت آ گئی کہ وہ بادشاہ کے مقابلے میں یہ ہدایت ہیں آپ اگر اس سے محروم ہو گئے تو کوئی ہدایت سے محروم ہیں آپ کے پاس حیرم جتنا مرضی ہو آپ جررت سے بات نہیں کر سکتے آپ محروم ہو گئے ہدایت سے وَزِدْنَاهُمُدَا ان کی ادایت کو ہم نے بڑھا دیا وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا مضبوط کر دیا جررت مند بنا دیا جسارت والا دل دے دیا اس کامو کے جب وہ کھڑے ہوئے کہاں کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے کھڑے اس کے دربار میں کھڑے ہوئے مطلق الانان بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے فَقَالُو انہوں نے صاف کہا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْرَضُ ہمارا رَب آسمان ورزمین کا رب ہے اس کا مطلب سمجھتے ہیں تم ہمارے رب نہیں ہو فیرون ہی نہیں تھا جو کہتا تھا میرا پرانی بادشاہی کا مطلب ہی ہے رَبُّ الْمُلْكِ یعنی بادشاہ ہوں مالک الْمُلْكِ اس بادشاہی میری اس کا مالک میں ہوں اور یہ جو ملک ہے اس کا رب میں ہوں جیسے رَبُّ الدَّار ہوتا ہے گھر کا مالک میں اس ملک کا مالک ہوں اب اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا رَبُّ نَا ہمارا رَب رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْرَضُ آسمان ورزمین کا رب ہے در حقیقت یہ کہنا ہے ہم تمہاری ربوبیت کو نہیں مانتے ہم تم سے اعلان بغاوت کرتے ہیں اعلان لا تعلق ہم اس کو رب مانتے ہیں لَنَّدُوَ مِنْ دُونِهِ لَاہَن اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو بزر انداز دیکھئے جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے ہر گز نہیں مانیں گے اگر ہمیں کوئی اللہ جررت دے بھی دے بات کریں بھی تو کیسے کرتے ہیں دیکھیں جی ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے ہماری مجبوری ہے یہ ہے نہیں یہ انداز ہی نہیں ہے مزہر آپ کو لگے گا کہ اضافی سچ بول رہے ہیں یہ نہ بھی بولتے اتنا سخت تو کیا بات تھی اس سے کم تر پر بھی بات ہو سکتی ہے ہمارا رب وہ ہے آسمان اور زمین کا جو رب ہے اور ہم اسی کو پکارتے ہیں یوں بھی تو ہو سکتا تھے نا ہم اس کے سوا کسی اور کو ہر گز نہیں پکاریں گے ہدایت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کس شئے کا نام ہے تو اللہ اس کو ہدایت کرتا ہے ایسی دو ٹوک بات کرنا ایسا فصل الخطاب جیسے حضرت دعود علیہ السلام بڑی کلیر کٹ بات کرتے تھے کوئی عبام نہیں چھوڑتے تھے عبام اس بات میں باقی نہیں رہتا ہے اس میں کوئی مسلحت آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ دو ٹوک انداز ہے لَنَّدُوَ مِنْ دُونِهِ الٰہًا لَقَدْ قُلْنَا ابھی بھی نہیں رکے اور تاقید پیدا کریں اگر ہم ایسا کریں شتا تا تو یہ بہت ہی بے جا بات ہوگی بڑی غلط بات ہوگی بڑی بے تکی بات ہوگی اگر ہم ایسا کریں اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ یہ جتنے لوگ اللہ کو چھوڑ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں بے تکی باتیں کر رہے ہیں بے وکوفانہ باتیں کر رہے ہیں احمقانہ باتیں کر رہے ہیں ہاں اولائے قوم ہونا یہ ہماری قوم ہے یہ جو دربار میں بٹھے ہوئے ہیں ہاں اولائے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اچھا یہ کوئی عام بچے نہیں ہوں گے آپ مت سمجھیں یہ عوام میں سے ہوں گے عوام میں سے ہوتے تو کوئی پٹواری ہی ان کو فانسی دے دیتا ہے وہ کسی تحصیل دار کے آتھو پھانسی چڑ گئے ہوتے ہیں بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو کوئی بادشاہ کے درباریوں کے بچے ہوں گے یہ پنج ہزاری دس ہزاری منصب داروں کے بچے ہوں گے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آج کے دور کے اعتبار سے کہیں کہ جناب وہ بیکن آوس کے نکلے ہوئے تھے وہ کوئی عام ٹاٹ والے سکول کے بچے نہیں تھے وہ آئے کھڑے ہوئے وہاں کہاں کہ یہ جو ہماری قوم ہے یہ ہمارے ابباجی جو ہیں اور یہ ہمارے دادے پر جو کر رہے ہیں اتخذوا من دونہی آلہا انہوں نے اس اللہ کو رب السماوات والارض کو چھوڑ کے اوروں کو معبود بنا لیا ہے لَوْلَا يَاتُنَا عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِمْ بَيِّنْ اس کے لئے یہ کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کے آتے ہیں دو ٹوگ جو کوئی دلیل ہو سلطان ہو سلطان وہ دلیل جو مسلط ہو جائے جو پوزس کر لے ایسی دلیل کیوں نہیں لے کے آتے فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّا نِفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بندے کس کو کہہ رہے ہیں ظالم بادشاہ کو کہہ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں اردگر جو جنہوں نے کل امایت کرنی تھی جو شاید جان بچاتے ہیں بادشاہ کے پاؤں پڑھ کے ان سب کو کہہ رہے ہیں ظالم ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں یا اللہ پر جو جھوٹ بندے اب اس کے بعد روایات میں یہ ہے کہ بادشاہ نے انہیں کہا میں تمہاری جوانی پہ ترس کھا کے تمہیں مولد دیتا ہوں چھ سات دن ہیں سوچ لو ہو تم واجب القتل مارے جاؤ گے اگر باز نہیں آئے تو قتل کر دیے جائے اب یہ لوگ قید خانے میں بیٹھے ہیں آپ اس میں مشورہ کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے تیہ کر دیا کہ ہم نے ان لوگوں سے اب قطع تعلق کرنا ہے وَعِزَيْتَزَلْتُمُوْهُمْ اب آپس کی بات ہے ان کی اگر تم ان کے جو معبود ہیں ان کو تم نے چھوڑ دیا ان کو بھی چھوڑ دیا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور ان کو بھی جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو بھی سوائے اللہ کے معلوم ہوتے ہیں وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اس کے ساتھ اور بھی رکھے ہوئے تھے فَاوُوا إِلَى الْقَعْفِ تو اب یہاں سے نکلو چلو کسی غار میں چل کے رہتے ہیں يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِرْرَخْمَتِهِ وہاں تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت کا کوئی سامان کر دے گا وَيُحَيِّيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَا اور تمہارے لئے تمہارے معاملے میں کوئی آرام کا بندوبست کر دے گا توقل اللہ پر بروزہ اللہ پر توقل پیغام کیا ہے اس کا آپ کے جو گرد خول ہے جس میں آپ کی شخصیت محصور ہو کے رہ گئی ہے اسے توڑو توڑو جاؤ غار میں بیٹھ جاؤ اچھا خول ٹوٹتا ہے تو توقل آپ کو اللہ پر کرنا پڑے گا لیکن ایک بوڑ دادا ہے وہ مجبور ہے پوتے کے آتھ ہوں وہ اسے سنبھالے گا گھر لے کے لیٹرین لے کے جائے گا اب وہ سارے اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اب وہ کہتے ہیں نہیں میں سٹرکچر توڑتا ہوں تو اس کا مطلب ہے سڑک پہ جائے گا ایک بیٹا ہے وہ تیہ کرتا ہے میں سٹرکچر چھوڑ توڑتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے وہ جو اسے فنڈز ملتے ہیں جو اسے جیب خرچ ملتے ہیں سب سے جائے گا یہی ان کے ساتھ ہوا پیغام سبق یہ ہے ایک بندہ ہے مومن جو ان حقائق پر ایمان لے آیا ہو اس کے آگے جو زیب و زینت ہے وہ اس کا سٹرکچر ہے اس کو توڑے نکل جائے نہیں تو دجل میں آگیا اصل میں یہ جو سٹرکچر ہے جو اتنا مضبوط نظر آتا ہے یہ اتنا مضبوط ہے نہیں یہ ویمی اور خیالی ہے یہ دجل ہے وہ فریب ہے اس میں فنس گیا اصل حقیقت سے پیچھ رہے گا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علج کے رہ گئی میرے تواہمات میں ان تواہمات میں پھر وہ علج کے رہ گیا پھندے میں پھنس گیا اب ٹھیک ہے نمازیں پڑتا ہے تو پڑتا رہے اب ٹھیک ہے حج کرتا ہے تو کرتا رہے روزے رکھتا ہے تو رکھتا رہے تیس نہیں رکھے تین سو رکھے پانچ نہیں پڑے پچاس پڑے وہ جو ہے شلوار جو ہے ٹکھنے سے اوپر نہ کرے گھٹنو سے بھی اوپر کر لے جو مرضی کرتا رہے اب وہ اصل امتیان میں تو ناکام ہو چکا ہے اصل امتیان میں ناکام ہو چکا ہے اب بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس کی نمازیں بھی دنیا ہی کے لئے ہوئے ہیں اور اکثر اور بیشتر آپ نے دیکھا لوگ حج کرنے آخر قرآن نے ذکر کیا ہے حج کرنے آتے ہیں اللہ سے دنیا ہی مانگتے ہیں تو کتنے نماز ہی ہیں جو دنیا ہی کے لئے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں کی موہوں سے ہم نے خود سنا ہے یار صبح نماز پڑھا کرو بندہ صبح سویرے سویرے نیک کے موہ لگتا ہے یعنی وہاں اور نمازی بھی آئے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں دن جو ہے برکت ہوتی ہے یعنی کاروبار اچھا چلتا ہے اس سے کوئی ثواب آخرت کا عجر پیش نظر نہیں ہے صبح صبح نیک کے موہ لگیں گے تو سارا دن جو ہے کاروبار میں برکت رہے گی اچھے کی بونی ہو جائے گی اچھے کی موہ لگیں گے یہ نماز پڑھنے جائے گی تو پھر یہ سارا در حقیقت اس کی خدمت کے لئے ہو جائے گا آخرت گویا پیش نظر نہیں رہ گی تو پہلا سبق تو جو پہلا واقعہ آیا اس کا ہمارے سامنے یہ آیا باقی جو تفصیلات ہیں ان کو ایک طرف رکھئے اب اس کے بعد دیکھئے جو اس کا دوسرا نتیجہ نکالا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا وہ کیا ہیں ایک آیت اس کا میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو وَطْلُ مَعُوْخِ عَلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّ حضور سے کہا گیا کہ آپ تو تلاوت کیجئے جو آپ پر وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے کیوں لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے آخرت نے آنا ہے اللہ جو ہے وہ ہے اللہ کے فیصلے نہیں بدرتے اور یہ کہ اللہ نے جو دین کے غلبے کا فیصلہ کیا وہ بھی تبدیل نہیں ہوگا وہ بھی پورا ہوکے رہے گا دشمن لوگ جتنی مرضی اور یہ جو سٹریکچر اس کی جتنی مرضی مخالفت کر لے وہ ہوکے رہنا ہے اور اس لیے بھی کہ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدَ اس وقت تو کاف تھی کہ جس میں جا کے لوگوں نے پناہ لے لی آج آپ کے لیے سوائے قرآن کے اور اللہ کی کتاب کے کوئی پناہ گا نہیں اسی سے چپک جاؤ اب اپنے رب کے بلکہ اس لیے میں مجھے میرا دل کرتا ہے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھوں اور دل اس لیے کر رہا ہے میں ہچکچا رہا تھا کہ کہوں یا نہ کہوں لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج جب ہم کہتے ہیں دین تو میرا کہنا یہ ہے کہ اٹھانوے فیصد دین وہ ہے اٹھانوے فیصد دین وہ ہے جس پر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے ہو سکتے ہیں میں نے کم کاؤ ہو سکتے ہیں نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسنٹ دین وہ ہو جس پر ہمیں بہرحال عمل کرنا پڑتا ہے اللہ کا حکم اللہ کا فیصلہ یہ اس کا فیصلہ ہے اس نے مجھے مرد پیدا کیا ہے میرا فیصلہ تو نہیں ہو سکتے ہیں میں عورت بننا چاہتا ہوں یہ کتنی عورتیں ہیں جو مرد بننا چاہتی ہوں میں غزہ کھانے کا پابند ہوں یہ اللہ کا فیصلہ ہو سکتا ہے میں نہ کھانا چاہتا ہوں کتنے ہیں کہ جو امریکہ میں پیدا ہونا چاہتے ہوں گے وہ بیچارے پاکستان میں روڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے کتنا ہیں جو اڑنا چاہتے ہوں پرندو کی طرح لیکن یہ کہ دو ٹانگوں پہ مجبور ہیں کھڑے رہے ہیں یہاں زمین کے اوپر چپک کے اڑ نہیں سکتے ایک اٹھا سکتے ہیں ٹانگ دوسری نہیں اٹھا سکتے کتنے ٹھگنے ہیں جو لمبے ہونا چاہتے ہوں گے کتنے لمبے ہیں جو ادھرات متوسط قد کے ہونا چاہتے ہوں گے کتنوں کو اپنی ناک کے پہ چڑھ چڑھتی ہوگی کتنوں کو اپنا رنگ برا لگتا ہوگا یہ سارا دین کس کا ہے اس میں ہم سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں اللہ نے بل جبر ہمارے اوپر نافذ کی ہوگا اس اٹھانوے فیصد یا نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسنٹ اس دین سے متعلق اگر ہمارا ایک اٹیچوڈ بن جائے تو ہم کامیاب ہیں وہ یہ کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی رہے ہیں بہت سوکھا دین ہے یہ اللہ نے جو دے دیا ہے یہ اللہ کی تکوین ہے نا اللہ کی تکوین پر راضی ہو جائیں باس جس کو عورت بنایا وہ عورت انہیں پہ راضی جس کو مرد بنایا وہ مرد انہیں پہ راضی جس کو اللہ نے مزدور پیدا کر دیا وہ مزدور انہیں پہ راضی جس کو اللہ نے جو سٹیٹس دے دیا جو کم ہے یا زیادہ وہ اس پہ راضی رہے جس کو پاکستان میں پیدا کیا وہ پاکستان پیدا ہونے پہ راضی تو یوں سمجھیں کہ آپ نے اٹھانوے فیصد دین پہ عمل کر لیا ہے صرف ایک کام کرنا راضی رہنا ہے جو اللہ کا فیصلہ اس پہ راضی ہو اور دنیا کا دجل آپ کو کس چیز پہ امادہ کرے گا آپ راضی نہ ہو یہ سارا جو ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ سارا در حقیقت وہ اللہ پہ راضی نہ ہونے کا معاملہ ہے ماشاءاللہ یہ کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا اچھے یہ جتنے حادثات ہوتے ہیں آپ وہ جو آپ کا جو نقصان ہوتا ہے کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے کسی کا عزیز فوت ہو چاہتا ہے کسی کا بہت قریب بہت ہی محبوب جو ہے کھو جاتا ہے اب یہ سارا کیا اس میں ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہمارے فیصلے سے نہیں ہو رہا ہوتا اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہوتا ہے اس سب پہ رضائے رب پہ راضی رہنا رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرفِ عرضو کہتا ہے خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہاں آپ کی ایجنسی جو ہے وہ اس اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائے اور رضائے رب پہ راضی رہے یہ حرفِ عرضو کیسا یہ قیفیت پیدا ہو جائے آپ نے سمجھے اٹھانوے فیصد دین پر عمل کر لیا باقی تشریف دین رہ جائے گا اور میرا گمان یہ ہے بلکہ میرا گمان نہیں میرا یقین یہ ہے آپ اس اٹھانوے فیصد پہ راضی ہو جائیں اللہ آپ کی دو فیصد جو آپ کی تشریف عبادات ہیں نا وہ ٹوٹھی پوٹھی گئی گزری ان پہ راضی ہو جائے گا وگر نہ ان کا بھی حساب لینے میں آ جائے نا تو آپ کی کوئی نماز بھی شاید نہ قبول ہو باریکی سے نیت کا حساب لے باریکی سے کپڑوں کی صفائی کا حساب لے باریکی سے رکوع و سجود کا حساب لے باریکی سے خشو و خضوع کا حساب لے ساری نمازیں بھی موں پہ مار دے گا کوئی حساب یسیر جو ہے نا حاسب نہ ہو حساب یسیرہ تو وہ جو ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے آپ اگر اس اٹھانوے فیصد پہ راضی رہے اللہ کے سامنے آپ نے وہ دو فیصد میں جو کچھ بھی پیش کر دیا وہ اس پہ راضی ہو گئے تو بہرحال یہاں یہ ذرا تھوڑی سی باریک بات آگئی کہ یہاں بھی ہم ایک پھندے میں پھنس جاتے ہیں اٹھانوے فیصد کو بھول جاتے ہیں دو فیصد کو کل دین سمجھ لیتے ہیں جب ہم دین بولتے ہیں نا لفظ تو صرف دو فیصد کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دین ہیں اس بندے کو جج کر رہے ہوتے ہیں یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے اس نے فلانا کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اٹھانوے فیصد کے معاملے میں اس کے اللہ کے ساتھ رویہ کیا ہے تو بہرحال یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے اب چلیں آگے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی اور رینمائی دی وہ خاص طور پر اس سٹرکچر کے حوالے سے یعنی آپ کے گرد کیسے لوگ ہونے چاہیے آپ کی کمپنی میں کیسے لوگ ہونے چاہیے آپ کی ایسوسییشن کیسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے یا آج چونکہ ادارے بنانے کا دور ہے تو آج اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ آپ جو اپنی مرضی کا اپنا سٹرکچر بنا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ایسی جماعت میں ہوں جو آپ کی مرضی کی ہو اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے اس میں کیسے لوگ ہونے چاہیے پہلی بات اپنے آپ کو روک کر رکھو سبر کر کے رہو صرف ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اس کے چیرے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے اس کو پکارتے رہتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے آپ کے اردگرد آپ کے دوستوں میں دیکھئے ایک تعلق ہوتا ہے کسی کے ساتھ دنیا داری کا تعلق ایک انسانی سطح کا تعلق وہ تو کافر کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلائیں گے وہ پیاسا ہے پانی پلائیں گے وہ آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا خیال کریں گے ایک ہوتا ہے دلی یارانہ کلبی تعلق محبت کا رشتہ یہ آپ کا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو صبح و شام اپنے رب کے پکارنے والے جہاں پہ آپ ولینٹیر لیگ کسی پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے لوگوں کو آپ جمع کرنے کے پابل ہیں وہاں ہر رتب و یابس نہیں جمع کیا جائے گا سیاسی پارٹیوں میں یہی ہوگا وہاں پہ ہمیشہ کوانٹیٹی دیکھی جائے گی ہماری پارٹی کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں ہماری کتنے ووٹ پڑے جی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ووٹ ہمیں پڑا ہے یہ دو کروڑ کیسے ہو جائے اس سے کوئی غرض نہیں وہ بدماشوں کا ہوگا چوروں کا ہوگا لٹیروں کا ہوگا وڈیروں کا ہوگا کن کا اس کا کوئی پروانی لیکن ایک کوالٹی ارگنیزیشن کونسی ہوگی آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ ہوں جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرنے والے ہیں اس سے کم تر ہوں تو آپ کے اندر چھلنی لگی ہونی چاہیے اتارتے جائیں آپ بغیر ٹکٹ ٹرین پر چڑھ جائیں تو مقدمہ بنے گا یہ وہ جماعت ہو کہ جس کے اندر پھر یہ چھلنی لگی ہو جو اس میار پر پورے نہیں اترے ان کو ان کی نکاسی ہوتی رہے اس لیے کہ دیکھیں یہ حکم کیا ہے روک کے اپنے آپ کو رکھنا ہے اس سے آگے نہیں دیکھنا ہے آپ کی نگائیں اس سے آگے نہ اٹھیں کدھر اٹھتی ہیں آج کل آپ نے ایک لفظ سنائے الیکٹیبل جو ہیں یعنی جو منتخب ہو سکتے ہیں تو یہ جو الیکٹ ہو سکتے ہوتے ہیں ان کی طرف نگائیں اٹھتی ہیں اچھا یہ وہیں پہ نہیں ہے الیکٹیبل یہ جس جماعت میں بھی آ جائیں انفلوینشل تو ہیں نا اچھا یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی کشش نہیں ہے ان کی اتنی کشش ہے وہ محمد الرسول اللہ کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے وہ واقعہ ذہن میں آگے ہیں ابا صحابت واللان جاہ علامہ وہاں سردار بیٹھے ہوئے ہیں حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں ایک نابینا صحابی آتے ہیں حضور کو پسند نہیں آتا کہ یہ آکے کیوں انٹرپٹ کر رہے ہیں اس لئے کہ یہ سردار لوگیں ان میں سے ایک بھی آ گیا تو اس کو پیچھے پورا جمع غفیر چلائے گا تو آج اگر آپ نے کوئی اصولی بات کرنی ہے اصولی جماعت بنانی ہے تو اصولی جماعت کی بنیاد اس پر پڑے گی معلوم ہوا جس کی یہ کوالٹی نہیں ہوگی اس کو آپ اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتے آپ کو اپنے آپ کو صرف روک کر رکھنا ہے ان تک اور اس سے آگے اگر ان کی انفلوینس کو دیکھ کر آپ نے اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا ہے آپ دجل کا شکار ہوگئے ہیں آپ فریب کا شکار ہوگئے ہیں آپ دھوکے میں مبتلا ہوگئے ہیں اور آپ امتیان میں ناکام ہوگئے ہیں بلکہ آپ دیکھئے انداز دیکھئے تورید و زینت الحیات دنیا اس کے دو طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی زینت کی خاطر آپ کی نگاہیں اس سے آگے نہ اٹھیں ایک ہی انداز ہے اور ایک ترجمہ اس کے یہ کیا گیا اس میں محضوف ہے استفہام تورید و زینت الحیات کیا آپ کو دنیا کی زندگی کی زینت اچھی لگتی ہے تو جتھا بڑا ہو جائے آپ کی جماعت بڑی ہو جائے زینت ہے اس بھی یا نہیں ہے اس کو بڑا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے فالورز زیادہ ہو جائیں کتہ نظر اس کے کے اچھے ہیں یا برے ہیں تو آنے بھی آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیں بے شک آپ تھوڑے رہیں بے شک اجنبی رہیں بے شک چند رہیں بے شک کلیل رہیں اقلیت میں رہیں لیکن ان کی کوالیٹی ہونی چاہئے ابھی تو خیر ہمارے عطاف حسین صاحب کو بھی کوالیٹی یاد آگئی کہ جانا ہے جس نے جائے مجھے کوالیٹی نہیں چاہئے مجھے کوالیٹی چاہئے تو بہرہ ان کو تو یاد آئے نہ آئے ایک دیندار آدمی کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہئے اس کا کہاں مت مانو اور کہاں نہ ماننے کا مطلب کیا ہے یہاں پہ حکم تو وہ دے نہیں سکتا ہے یعنی اس کا دل جیتنے کے لیے جو آپ کو اپنے اصولوں میں تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتے نا اپنے قریب والوں کو چھوڑ کر ذرا مو اس کی طرف موڑنا پڑتا ہے یہ در حقیقت اس کی اطاعت کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں یہ اس کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو گویا اس کی اطاعت کر رہے ہیں اس کا تقاضہ پورا کر رہے ہیں جب تک آپ وہ تقاضہ نہیں پورا کریں گے وہ آپ کے قریب نہیں آئے گا تو در حقیقت آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ مت اطاعت کیجئے اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافر رکھا ہوگا اب میار سمجھ لیجے آپ نے جو اپنے گرد بنانا ہے سٹرکچر اس کا کیا میار ہو اب ذرا اس کو اپلائی کر کے دیکھیں اپنے خاندان کے اوپر والدینیں اگر اللہ سے غافر ہیں دنیا میں ان کے ساتھ صحبت تو اچھے طریقے سے رکھو وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ لیکن دلی محبت تو ان سے نہیں رکھو گے وَتَّبِ سَبِيلَ مَنْ عَنَا بَعِلَي آپ نے اپنا پیروی کرنی ہے اس کے ریستے کی کہ جو اللہ کی طرح متوجہ ہو اس کے برعکس کر کے دیکھئے آپ والد ہیں آپ کی اولاد ہیں اگر اللہ والی ہیں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے دعا کرتے نا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّتَ آئِنَ اللہ والے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اللہ والے اگر نہیں ہیں اولاد تو ہیں آپ کی آپ نے ان کی دنیا کی ضرورتیں تو پوری کرنی ہیں آپ کے مرنے کے بعد انہیں وراثت میں سے حصہ بھی ملنا ہے وہ آپ کاٹ نہیں سکتے وہ ان کا قانونی حق ہے لیکن آپ کی قلبی محبت ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں جب شریک ہوئے ان کا بیٹا مخالف صمت سے شریک تھا بعد میں ایمان دے آیا بیٹا اس نے کہا بجی جنگ کے دوران آپ میری زد میں آگئے تھے میں نے شکر پہچان لیا تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا حضرت ابو بکر کا جواب سنیے تم کفر کے لیے لڑ رہے تھے اس لیے تم نے مجھے چھوڑ دیا خدا کی قسم میری تلوار کی زد میں آئے ہوتے کبھی نہ چھوڑتا بیٹا ہو ٹھیک ہے تو سٹرکچر کی اہمیت ہے انسان سماجی حیوان ہے اس کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن اس کے ساتھ اس کا رویہ اس کا برطاو اس کا اٹیچوڈ یہ ہوگا جو ان آیات میں یہ نہیں اصل میں سورہ کاف میں خاص طور پر واقع آیا اصحاب کاف کا اس میں ایک سبق تو یہ آگیا کہ تمہیں اس سٹرکچر کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور دوسرا یہ آیا وہ نکال کے اللہ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے ہدایت یہ ہے اگر یہ ہدایت آپ کے پاس ہے تو سرات مستقیم پہ ہو باقی ٹھیک ہے گزارہ کرو یہ سرات مستقیم کے لینڈ مارک سے یہ تو آتے ہی آتے ہیں یہ مائل سٹون ہیں یہ اگر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سرات مستقیم پر ہو یہ نہیں آ رہے ہیں تو باقی داڑی کا سائز ہونا یا اس کے نمازوں کی جو ہے وہ کتنی سات پڑھتے ہیں یا آٹ پڑھتے ہیں وہ ایک علیدہ کہانی ہے وہ گنتے رہیں اس کا ثواب بھی میر کرتے رہیں اپنے کمپیوٹر میں جو ہے اس کو جمع کر کے رکھیں وہ ایک علیدہ ماملہ ہے اصل ہدایت یہ ہے سرات مستقیم یہ ہے اب چلیں آگئے یہ دو یہ جو مسئلہ آیا تھا یہ تو تھا سماجی سماجی سٹرکچر کا تھا اگلا مسئلہ آ رہا ہے معاشی سٹرکچر کا دو آدمی ہیں بچپن میں شاید اکٹھے کھیلے پڑے ہوں لنگوٹیے ہوں بڑے ہوئے ایک کو اللہ نے مال و دولت دے دیا دوسرے کو اللہ نے فقیر رکھا اب وہ دیکھئے تقوینی دین وہ جو میں نے کہا تھا جس پہ آپ کو راضی رہنا ہوگا اللہ کی تقسیم ہے اس نے ایک کو مال و دولت دے دیا دوسرے کو نہیں دیا جس کو نہیں دیا وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا ہے بلکہ اس پہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے رضینا قسمت الجبار فینا اس جبار نے ہمارے بارے میں جو تقسیم کیا ہم اس پہ راضی ہو گئے لنا علم ولل جوحال مالو ہمارے لئے اللہ نے علم دیا ہے ہمیں اور جاہلوں کو اللہ نے مال دے دیا ہے وہ ایک انداز بات سمجھانے کا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جس کے پاس علم ہے اس کے پاس مال نہیں ہے جس کے پاس مال ہے وہ اس کے دجل میں پڑ گیا اس نے سمجھا سب کچھ یہی ہے اس نے جا کے اسے سمجھایا کہ تم فریب کا شکار ہو یہ مال مٹ جانے والی شے ہیں ختم ہو جانے والی شے ہیں تمہیں لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اس نے کہا نہیں یار مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ میرا جو میں نے ایسا انتظام کیا ہے یہ میرا باغ اجڑ نہیں سکتا دیکھو پانی اندر موجود ہے میں نے خجوروں کے درخت بڑے بڑے سائیڈوں پہ لگا دی ہیں ہوا بھی مار نہیں کر سکتی میرے انگوروں کا نقصان نہیں ہو سکتا سب جو کھیتی اور زراد بھی اندر موجود ہیں میری ساری جو ہے وہ ضرورت یہاں سے پوری ہو جاتی ہے پوری طرح خود مکتفی ہے یہ باغ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی ویران ہو سکتا ہے وہ اللہ نے ویران کر دیا جب وہ ویران ہو گیا اب سنیے وہ کیا ہو رہا ہے اب یہ ہے وہ جو اس بندہ مومن نے اسے کہا تھا ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے کلتا ماشاءاللہ تو نے کہا ہوتا جو اللہ نے چاہا اب دیکھئے ہوتا کیا ہے میرا بچہ ہے میں نے اسے پہلے ہی سے پلین کیا تھا فلانے سکول میں ڈالوں گا محنت کی وہاں اس کو بھی محنت کروائی سارا کچھ کرا کے اس کو میں نے جا کے تو ڈاکٹر بنا کے یا انجینئر بنا کے ادھر پائپ لائن کے سیرے سے نکان دیا جب میں یہ سب کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے کیا لگ رہا ہوتا ہے یہ کون کر رہا ہے میں کر رہا ہوں میری پلیننگ ہے پھر وہ بیٹا ہے وہ اپنا کیریئر شروع کرتا ہے میں نے اس کو بھی یہی سبق پڑھا دیا دیکھو بیٹا پلین کر کے میں نے آپ کو یہاں تک پہنچا ہے اب آگے کا آپ کا اپنا سفر ہے لانچنگ پیڑ تک پہنچا دیا آگے تم چلو پھر وہ پلیننگ شروع کرتا ہے تیس سال کے بعد وہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاتا ہے اور یہ کہ پوری گلوب پہ وہ چکر لگ گھر کے لئے تو ٹائم اس کے پاس نہیں رہے باقی بچتا ہے لیکن یہ کہ سارے دنیا کے ڈاکٹروں کو پڑھانے کے لئے وہ چکر لگا رہا ہوتا ہے اسے کیا لگتا ہے سب اپنا منصوبہ اپنی پلیننگ اس کی اگزیکیوشن یہ فریب ہے یہ دھوکہ ہے آپ سے بڑے بڑے منصوب اساس جو ہیں جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہوتے ہیں انہیں چانس ہی نہیں ملا ہوتا یہ آپ کو چانس کس نے دیا تھا لہٰذا آپ میں اگر اکل ہے تو مانو ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا وہ یہ میرے منصوبے کے نتیجے میں نہیں ہوا یہ سبق ہے آپ کے پاس اگر آپ کے دائیں بائیں آپ کی محنت کے نتیجے میں کچھ کھڑا ہو گیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ میں نے کھڑا کیا ہے یہ اللہ نے چاہا تو ہوا اللہ نہ چاہتا تو کتنے لوگوں کی محنت رائے گاں چلی جاتی ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں جب ارادے ٹوٹتے ہیں تو انہیں اللہ معلوم ہو جاتے ہیں جو عزت علی نے فرمایا میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا بڑے بدنصیب ہیں بیچارے وہ لوگ جن کا زندگی میں کوئی ارادہ ٹوٹتا ہی نہیں سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں وہ جس کنکلویزن تک پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ارادہ کرو یہ باقیوں کے پورے کیوں نہیں ہوتے یہ نالائک لوگ ہیں یہ نکھٹو لوگ ہیں یہ نکمے لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں کہ ایکزیکیوٹ کیسے کرتے ہیں اس کی ان کے نہیں پورے ہو رہے ہیں میرا دیکھو میں نے جو منصوبہ بنایا ہے پائے تکمیل تک پہنچایا ہاں وہ اس میں آگئے ہیں اس واقعے میں وہ موجود ہیں تو یہ جو ہے ساری بات اس کو سمجھ لیجئے یہ بڑا دجل ہے یہ بڑا فریب ہے یہ بڑا دھوکہ ہے جو انسان کھا رہا ہوتا ہے اور آج جو میں نے معاشی نظام کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچا تھا گزشتہ جو نشست میں آیا تھا اس نے کیا کر دیا کہ ہر انسان کو معاشی ہیوان بنا کے رکھ دیا اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی عیدِ حاضر ملک الموت ہے تیرا کے جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکرِ معاش وہی روح وہی خودی اس جہاں نے آپ کی قبض کر لی اب انسان ایک پس صبحوں سے لے کے شام تک اپنے معاش کی سوچ میں گم ہو گیا ہے جو بنا لیا اس نے سمجھا جنت بنا لی اور وہ جب ختم ہوا اب دیکھئے ہم شرک کے جن تصورات سے واقف ہیں وہ کیا ہیں بتوں کو سجدہ کرنا شرک ہے کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا شرک ہے یہی کچھ ہے نا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اب یہاں سنیے کہ وہ جو باغ تھا اس کا جس پر اس کا توقل اور انحصار تھا وہ سمجھتا تھا میری ساری ضرورتیں یہاں باغ سے پوری ہو جائیں گی جب وہ برباد ہو گیا اور تباہ ہو گیا تو اب اس نے کیا کہا جو اس کے الفاظیں وَيَكُولُوْ وہ باغ والا بولا یَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّ اَخَدَا ہائے میری شامت کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا یہ مادہ پرستانہ شرک ہے جس کی یہاں پہ نفی کی یہ مادے کا جو اس وقت غلغلہ ہے اور پوری دنیا میں جو پوری طرح چھایا ہوا اور مسلط ہے یہ اس کا ذکر ہو گیا یہ دھوکہ یہ فریب یہ دجل جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے اس میں دنیا کی بے بزاعتی کا پھر ذکر کیا گیا یعنی وہ مضمون لوٹا ہے اپنی اس شروع میں جو آیا تھا اس کی طرف اور اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں قصہ آدم و ابلیس بیان کیا گیا یعنی پھر یاد دلایا ہے دنیا میں امتیان کے لیے آئے ہو اور یہاں پہ امتیان یہی ہے یہ دو واقعات میں جو ایک نقشہ تمہارے سامنے آ گیا ہے اور اس امتیان میں سرخروی کے لیے بتایا گیا یہ کتاب ہے رینما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي حَاظَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ اب اس کے بعد آیت نمبر چھپن ہے جس میں ایک مضمون آیا ہے یہ ہم سے کافی توالت کا متقاضی ہے میں اس پر کافی وقت لوں گا اور آج ہی ہمارا مکمل بھی نہیں ہوگا آیت نمبر چھپن میں یہ مضمون آیا رسولوں کا فنکشن کیا ہے اس امتیان کے اندر ہم نے نہیں بیجے کوئی رسول مگر وہ خوشخبری دیتے ہوئے آئے اور خبردار کرتے ہوئے آئے یعنی جو حقائق تک پہنچ گیا اس کو خوشخبری دی جو اللہ کی تقوین پہ راضی ہو گیا اس کو خوشخبری دی اور جو حقائق تک نہیں پہنچ سکا اور اپنے توہمات میں علج کے رہ گیا اس کو وارن کیا کہ دیکھو آگے آنے والا دور یہ ہے اسے خبردار کیا اچھا رسول جو خبردار کرتے تھے خوشخبری دیتے تھے پیغام دیتے تھے بڑا کلیر ہوتا تھا فرقان ہوتا تھا حق و باطل میں فرق کرنے والا ہوتا تھا ان کے مقابل جو لوگ کھڑے ہوتے تھے وہ عوام نہیں ہوتی تھی یہ قرآن مجید آپ کو بتا رہا ہے بار بار بتا رہا ہے وہ سردار لوگ کھڑے ہوکے چونکہ ان کے مفادات پر ذر پڑتی تھی وہ عوام کو کنفیوز کرتے تھے کنفیوز کیسے کرتے تھے وہ دجل کرتے تھے دجل وہ کرتے تھے وہ جو سرداران ہوتے تھے اس قوم کے وہ رسول کے واضح پیغام کے اندر مکرو فریب کرتے دجل کرتے وہ کیا ہوتا تھا اس کا طریقہ کیا تھا فرمایا وَيُجَادِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مجادلہ کرتے تھے لڑتے تھے آرگومنٹ کرتے تھے وہ لوگ جو کافر ہیں بل باطل باطل طریقے سے اگر آپ نے ٹاک شوز دیکھے ہوں آج کل جو ہو رہے ہوتے ہیں ایک آدمی ایک بات کرتا ہے اس کے مقابل دوسرا آدمی کوئی نیا ہی کہانی چھوڑ دیتا ہے آپ کو یاد ہی نہیں رہتی اس نے اعتراض کیا کیا تھا اس نے اس کا جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور ہی ہوتا ہے لیکن سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے اسے اس کی بات یاد ہی نہیں رہتی یہ کام رسولوں کے ساتھ کیا جاتا تھا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا حضور نے سچی بات پر انہوں نے کہا یہ ہے یہ ہاتھ ہے کدھر ہو سکتا ہے دس دس طریقوں سے کسی نے کہا شاعر ہے کسی نے کہا مجرون ہے کسی نے کہا قضاب تک کہہ دیا کاہن کہا یہ سارے وہ طریقے ہوتے تھے کہ جو در حقیقت ان کی بنیاد تو کئی نہیں ہوتی لیکن یہ کہ وہ ان طریقوں کو استعمال کر کے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک التباس کی کیفیت پیدا کر دیتے تھے اب میں چاہتا ہوں کہ زرہ آج کے ہمارے اس دور میں بلکہ یہ کہ میں پوری آیت پڑھ لوں لَيُدْخِزُ بِهِ الْحَقِّ تاکہ اس ذریعے سے وہ حق کو دبا دیں ان کے آرگومنٹ چھا جائیں اور حق جو ہے وہ وہی بات ہی آپ نے جو ہے وہ تانبے کے اوپر ملمہ کر دیا نا کسی شاہ کا سونے کا وہ تانبہ دم گیا تو حق کو دبا دیں قرآن مجید نے اس کی دو مثالیں اور دی ہیں پانی حق ہے جھاگ باطل ہے لیکن جب سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے پانی نظر نہیں آنا ہوتا ہے دوسری مثال جب دھات آپ گرم کرتے ہیں زیور بنانے کے لئے اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے دھات نیچے دب جاتی ہے تو قرآن نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھاگ ختم ہو جاتی ہے حق باقی رہ جاتا ہے تو نکل ہی آتی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو حق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے وہ پسینے سے مٹے یا پانی سے مٹے وہ مٹ جاتا ہے اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے اوپر جاتا ہے یہ اصول ہے دنیا کا تو انبیاء کی اس دعوت کو انہوں نے باطل طریقے سے دبانے کی کوشش کی اور ایک کام انہوں نے اور کیا وَتَّخَذُ آیَاتِ وَمَا أُنزِرُ حُزُوَ کہ جو جن آیا میری آیات اور جو انہیں خبردار کیا گیا تھا اس کو انہوں نے مزاق بنا دیا اب یہ مزاق کیسے بنتا ہے خاص طور پر اس کے لئے میں آپ کو پہلے لے کے چلنا چاہتا ہوں سورہ حج کی طرف یہ ایک بڑا مشکل مقام ہے سورہ حج کا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی کوئی تلاوت کرتے ہیں کوئی اللہ کے جو احکام ہیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں تو اس کے مقابلے میں شیطان کے القاح کا ذکر کیا گیا ہے یہ آیت ہے آیت نمبر باون باون ترپن چوون پچپن ان آیات میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَمْ مِنْ رَسُولِنْ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا وَلَا نَبِيٍّ نَا کوئی نبی بھیجا إِلَّا عِذَا تَمَنَّا مگر جب اس نے اب اس کے کئی طرح سے مانے کیے گئے ہیں میں وہ مانے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اس نے تلاوت کی اللہ کا پیغام آیا نبی نے وہ پیغام پڑھ کر سنایا لوگوں کے سامنے پیش کیا اَلْكَ شَيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ تو شیطان نے اس کی تلاوت میں الکا کر دیا یہ کیوں مشکل مقام ہے جو ظاہری مانی ہے نا آپ کے ذہن میں جو اس وقت آ رہے ہوں گے وہ کیا ہیں کہ اُرْ تلاوت کے الفاظ کو شیطان نے تبدیل کر دیا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط معنی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں کیوں جب اللہ کا پیغام آسمان پہ چلتا ہے تو اتنے پیرے لگ جاتے ہیں کہ شیاطین سنی نہیں سکتے جب وہ نبی کو سنایا جاتا ہے شیاطین بھگا دیا جاتے ہیں تو جب نبی پڑھ کے سنائے گا تو وہ کیوں لوگ شیطان نبی کے اندر مداخلت کر کے اس کو تبدیل کر دے یہ نہیں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو ابھی آپ کے ساتھ ہوا آپ کے ذہن میں غلط معنی آ جاتا ہے الفاظ وہ ہی ہیں معنی غلط آ گیا ہے دیکھیں ہماری زبان کی اپنی محدودیت ہے مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں میں کہتا ہوں پانی لاؤ تو میرا محل اور مقام معین کرے گا مخاطب کے ذہن میں کہ میں کون سا پانی مانگ رہا ہوں ابھی میں کہوں جی پانی دیں ہر آدمی سمجھ جائے گا میں پینے کا پانی مانگ رہا ہوں لیکن یہ کہ میں ادھر واش روم میں جا کے کہوں کہ پانی لائیں تو اس کا مطلب یہ ہے لوٹے میں پانی چاہیے پینے کا پانی نہیں چاہیے اور میں باتھ روم میں پانی مانگ رہا ہوں تو مطلب ہوگا کہ بالٹی میں پانی چاہیے نانے کا پانی چاہیے تو آپ کے محل و مقام کے نتیجے میں بھی آپ کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں پانی لاؤ وہ وہی رہے گا لیکن جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں پانی لاؤ اس سے مانی بدل جائیں گے تو ایک ایک جملے کے کئی کئی مانی ہو سکتے ہیں تو جب اللہ کے کلام میں بھی ہو سکتے ہیں لہذا جب نبی نے یا رسول نے تلاوت کی اللہ کا پیغام پڑھ کر سنایا شیطان نے لوگوں کے ذینوں میں غلط مانی پیدا کر دیا اس کی کئی مسالیں قرآن مجید کی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ تم بھی اور جو تم جن کو تم پوچھتے ہو حسبوہم جہنم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے اب اس کا ایک معنی انہوں نے یہ لیا کہ اس کا مطلب ہے حضرت مسیح علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کو بھی تو عیسائی پوچھتے ہیں تو یہ غلط معنی لے لیا ہے اسی طرح جب حضور نے پڑھا کہ ایک درخت ہوگا جہنم کے اندر شجرت الزکوم انہوں نے تالیاں پٹی انہوں نے کہا اچھا ایک درخت یعنی وہاں آگ ہوگی خود کہتے ہیں آگ ہوگی ساتھ کہتے ہیں درخت ہوگا بھلا آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے اسی طرح ایک معاملہ یہ ہوا کہ جب کہا گیا کہ دوزخ کے اوپر انیس فرشتے معین ہیں علیہ حاتی سات آشر انہوں نے کہا جی انیس کوئی پرواہ نہیں ایک پہلوان صاحب کھڑے ہو جنے کہا سترہ کو تو میں قابل کرلوں گا باقی دو کو تم سب دیکھ لینا دوزخ توڑ دیں گے جیل ٹوٹی ہے تو دوزخ توڑ دیں گے تو یہ جو نبی نے پڑا تھا اس کے غلط معنی لوگوں کے ذینوں میں آئے اچھا یہ ہے وہ بات جسے سورہ بکرہ میں قرآن کہتا ہے یزلو بہی کسیران و یہدی بہی کسیران بوتوں کو اس کے ذریعے سے ادایت ملتی ہے بہت گمراہ ہوتے ہیں تو نبی کے الفاظ نہیں بدلتے وہ لوگ اس کے معنی میں غلط لے لیتے ہیں اچھا کیوں غلط لے لیتے ہیں اللہ نہ غلط لینے دے نیت خراب ہے صاحب کا عمال ہیں چنانچہ اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ وما یزلو بہی اللہ الفاسقین نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی جو نافرمان ہیں غلط معنی ان لوگوں کے ذینوں میں آتے ہیں جن کی نیتوں میں فطور ہیں جن کے کردار بگڑے ہوئے ہیں یہ کون ہیں اللہزین ینقضون اہداللہ من بعد میساکہ و یکتعون ما عمر اللہ بہی یوسلا و یفسدون فی الارض تین چیزیں جمع ہوں تو وہ فاسق بنتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے اللہ سے عید کر کے توڑ دینا کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں کوئی ذریعہ اختیار کیا ہے کوئی سیڑھی لگائی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے بعد میں اس سیڑھی ہی کو مقصد بنا دیا ہے اللہ کو بھول گئے احکام کو بھول گئے اصول چھوڑ دیئے جو مقصد کو فاصل کرنے کا ذریعہ تھا اس کو مقصد بنا دیا ہے اہد تو توڑ دیا ہے اللہ کا محصد توڑ دیا ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ رحمی رشتے بھی ہیں لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے اللہ کا دین ہے اس سے جڑے رہو ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے وہ رحمی رشتے بھی اگر اللہ کے دین کے مخالف ہوں تو تلوار کی ذت سے بچ نہیں سکیں گے تو زیادہ جڑنا کس کے ساتھ ہے کونو ماس صادقین ایسے سچوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے ان سچوں کے تعلق کو کبھی نہیں توڑنا ہے اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد ظاہر ہے جب اللہ کا رشتہ توڑ دو گئے اس کے بعد بغابتیں ہوں گی سرکشیاں ہوں گی شرارتیں ہوں گے اس میں فساد پیدا ہو گیا یہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں یہ گمراہ کون کرتا ہے ان کو شیطان گمراہ کرتا ہے ان کے ذہنوں میں وَسْوَسَا پیدا کر دیتا ہے اس آیت کے مفہوم کو غلط سلط ان کے ذہن میں ہوتا ہے اچھا مجھے پھر ایک اور مقام کی طرف جانا پڑے گا یہ سورہ انام کا مقام ہے اس سے بھی یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور زیادہ کھل کے واضح ہو گی یہ بہت اہم ہے یہ آیت نمبر ایک سو بارہ سے شروع ہو رہا ہے ابھی وہ والا ختم نہیں ہوا میں واپس اس کی طرف آوں گا فرمایا وَقَزَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شِعَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ اسی طرح دیکھیں وہاں بھی بھی نبی اور رسول کا ذکر آیا تھا یہاں بھی وہی ذکر ہیں وَقَزَالِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا ہم نے بنا دیا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًا دُشْمَنْ شِعَاتِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنْ جِنّوں میں سے دشمن اور انسانوں میں سے دشمن اب وہاں پہ کیا تھا کہ جو نبی نے تلاوت کی انسانوں کے ذہن میں غلط خیال آگیا شیطان نے ان کے ذہنوں میں اس آیت کے بارے میں غلط مفہوم پیدا کر دیا یہاں پہ کیا بات کہی کہ وہ شیعاتین جن اور شیعاتین انس کو ہم نے نبی کا دشمن بنا دیا کیا ہوتا ہے پھر وہ یوخی بازوہ ملا باز وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں وہ شیعاتین جن ان شیعاتین انس کی طرف وحی کرتے ہیں یہ شیعاتین انس کون ہیں وہ الفاسقین ہیں وہ جو سورہ بکرہ میں آگئے ہیں اللَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاكِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِيًّا يُوسَلَ وَيُفْسَدُونَ فِي اللَّهِ یہ شیعاتین انس ہیں ان شیعاتین انس کی طرف وہ شیعاتین جن وحی کرتے ہیں کیا وحی کرتے ہیں بڑا پیارے الفاظ ہیں زخرف القول غرورا زخرف القول قول کہتے ہیں بات کو زخرف سونا بات سنری ملمہ کیوئی بات غرورا ہے دھوکا اب وہ ملمہ کاری سمجھ میں آگئی نا وہ جو ہم نے دجل کو سمجھا تھا دجل و فریو والی باتیں ان کی طرف وحی کرتے ہیں ہوتی بڑی اٹریکٹیو ہیں بڑی زینت والی ہیں بڑی کھینچ لینے والی ہوتی ہیں وہ بات کریں آپ اپنا کان ان کی طرف لگا لیں خود کان ان کی طرف چل پڑے پوری طرح آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس کا مطلب وہ بات کیسی ہوگی وہ کسی عامی کی بات نہیں ہے وہ بڑے شائرانہ تخیل میں پیش ہوئی ہوگی اس کے پیچھے عدب کی چاشنی بھی ہوگی اس کے ساتھ روحانیت کا تڑکہ بھی ہوگا آپ جملہ سنیں جھوم جائیں اس کی خود کرید کریں تو صفر اس کی تیہ میں جائیں کچھ نہیں لیکن اس کی چکا چوند وہ جو اقبال نے کہا ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تیزی بھی حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں حضور نے نہیں فرمایا بعض بیان ان میں جادو ہوتا ہے بعض شیر اور بعض بیان ان میں جادو ہوتا ہے یعنی جادو ہی اثر ہوتا ہے جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے بعض لوگوں کی گفتگو اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کھینچ لے گی الفاظ کا چناؤ مرصہ و مسجد وہ کسی لکھنبی نے کہا تھا دیلی والوں کے بارے میں کہ سنا ہے کہ دلی کے علو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر بانتے ہیں اب رگے گل سے بلبل کے پر جہاں پر باندے جا رہے ہوں تو وہ آدمی سنے گا تو سہی اچھا اسی میں وہ بڑی کچھ دانشورانہ بات ہو تو وہ بھی سننے کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی نہیں آج کل ویسے بھی انٹیلیکچولزم کا دور ہے تو جو دانشور آپ کو ٹکر جائے تو دانش بغار رہا ہو اور آپ سنے نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اٹریکشن کی یہ ساری چیزیں وہ ہائر انٹیلیکچول لیول پر ویسے تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹیلیکچول ہیڈونیزم لذت تو اس میں بھی ہوتی ہے ذہنی یاشی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو کھینچ دیا اس نے بس باتیں ہی باتیں فلسفیوں کے ہاں سوائے باتوں کے ہوتا کیا ہے فلسفی کو بیعث میں خدا ملتا نہیں دور کو سلجا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں آپ ایک آدمی کے پاس اچھی اچھی باتیں دو گھنٹے سنتے رہیں جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کے چلے جائیں باتیں ساری اچھی ہوں گی دو گھنٹے آپ جاگتے بھی رہیں گے خوش بھی ہوں گے روہیں گے بھی لیکن گھر لے کے کچھ بھی نہیں جائیں گے جیسے خالیات آئے تھے ویسے خالیات جائیں گے یہ دانشوروں کی محفلوں کا حاصل ہوتا ہے یہ فلسفیوں کی محفلوں کا حاصل ہوتا ہے یہی حال تقریباً ملتا جلتا شائروں کا ہوتا ہے یہی عدیبوں کا ہوتا ہے لیکن بات میں اٹریکشن ہوتی ہے اور معاف کیجئے گا اس کے قریب قریب حالی صوفیوں کا بھی ہوتا ہے ملفوزات جتنے آپ پڑھ لیں نا کتابوں کی کتابیں پڑھ لیں اور پھر ان ملفوزات کو چھان مارے ہیں اس میں سے نکلے گا ککھ نہیں اور قرآن کی جگہ لوگ وہی ملفوزات ہی پڑھتے رہتے ہیں تو یہ زخرف القول غرورہ وہ وحی کرتے ہیں ان کی طرف اس میں باقی بھی بہت ہی اہم مضمون ہیں میں اس وقت اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت تنگ ہو رہا ہے یہ پڑھیں گے ہم پورا عصہ لیکن اب میں واپس آپ کو لے کے آ رہا ہوں سورہ حج کی طرف تو اب آپ سمجھ جائیں اس میں یہ پورا رکوئی اہم ہے لیکن یہ کہ خاص طور پر اس کو ہم یہ جو ہے نا ایک سو چودہ تک تو یہ تشریح ہو گئی شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنا الکار ڈال دیا کیسے ڈالتا ہے خود میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کو شیطان کو میرے ملک کے کسی دانشور کے ساتھ اس کا رابطہ ہے وہ اس کو الکا کر دیتا ہے اگلے دن وہ اپنا جو بھی الکا ہے اس کو ویٹس اپ کر دے گا مجھے میرے لئے کافی ہے میں آپ کو فارویڈ کر دوں گا آیت کا تیہ پانچہ ہو جائے گا الکا شیطانو فی امنیت ہی پھر اللہ کیا کرتا ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْكِشْ شَيْطَان اللہ مِٹا دیتا ہے منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نے الکا کیا ہوتا ہے اچھا جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو منسوخ کرنے کا طریقہ کیا تھا انہوں نے کہا جی سترہ کو تو میں قابو کرلوں گا دو کو تم دیکھ لینا پھر اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا نئی آیت اتار کے اوہ پاگلو یہ فرشتے ہیں یہ عام آدمی نہیں ہیں جن سے تم لڑائی لڑوگے ایک فرشتہ پر مار دے زمین تلپٹ کر دے یہ فرشتے ہیں منسوخ ہو گئی ان کا الکا شیطان کا ختم ہو گیا ہے آج کے دور میں کیا ہوگا دانشور صاحب نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اب کیا ہوگا اگر آپ مخلص ہیں سنسیر ہیں یہ وسوسہ آپ کو تنگ کرے گا آپ کو جواب نہیں ملے گا آپ میرے پاس آئیں گے میں نکھٹو ہوں میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا لیکن آپ مطمئن تو نہیں ہوں گے آپ کے اندر ایک بیچینی پہتر رہے گی آپ تحقیق میں لگ جائیں گے یہ اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو ادائت تک پہنچا دیں گے آپ کی اگر طلب صادق ہیں آپ کو دانشور گمران نہیں کر سکتا شیطان کا الکا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا آپ حق تک پہنچ جائیں گے اور جب آپ حق تک پہنچیں گے یہ وہ حق ہے جو آپ نے خود تلاش کیا ہوگا یہ جیسے کسی کو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس آئیڈیے کے ساتھ آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی یہ آپ کا برین چائیڈ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے محکم تب ہی ہوتے وہ آپ کو اپنی آیت لگتی ہے اس کے عثمانی تک آپ خود چل کے پہنچے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے محنت کی ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے راتوں کی نینے آپ کی قربان ہوئی ہوتی ہے آپ کو جواب نہیں میر رہا ہے آپ کیسے سوئیں گے اسی کشمکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں کبھی پیچو تابِ راضی کبھی سوزو سازِ رومی کبھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کوئی خواب دکھا دے کوئی مسئلہ آل کر دے کوئی اس مسئلے سے میں نکل جاؤں یہ آج کے دور کا دجل ہے اور بہت بڑا دجل ہے بہت اس معاملے میں تو میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی روک رہا ہوں کیونکہ کچھ عرصے اور زندہ بھی رہنا ہے ابھی کیونکہ اس قرآن کا جو حشر نشر خود ہم نے کیا ہے ہمارے مفسرین نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اور ہمارے فنون نے ان فنون نے جو ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لئے ایجاد کیے ہیں وہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ اس کو پابند کرنے کا ذریعہ بن گئے بددو کا قرآن ہم پڑھی نہیں سکتے جس نے بددو کو ہلا دیا تھا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا وہ قرآن آج ہمیں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے تین دن پہلے مجھے خوشخبری ملی ہے ویسے کہ جو کرسچن ورلڈ ہے اس میں جو ہائلی انٹیلیکچل لیول پر یہ بات اب سوچی گئی ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کیے کہ جو قرآن مجید کو مسلم ٹریڈیشن کے تھروں سمجھنے کی کوشش کی پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا جو ڈسکورس ہے اور قرآن مجید نے بعض چیزوں کو جس ہائل ہائل انٹیلیکچل لیول پر ڈسکس کیا ہے خاص طور پر کرسچنٹی کی چیزیں ہیں وہ عرب کے لوگوں کو سمجھ آئی نہیں سکتی تھی تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان روایات سے باہر نکل کر خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اس سے ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا یہ بڑی مصبت پیشرفت ہے جو دنیا میں ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں ہو رہے ہیں انسان کے اندر جو اللہ نے تجسس رکھا ہے نا اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے تو بہرحال ہم نے تو اس کے اوپر تعلی لگا دی ہے ذرا سی آپ نے بات کی نہیں اب میں نے بھی اتنا ڈرتے ڈرتے اتنے حوالے کیوں دیئے وہ تفسیر بھی رائے کا فتوہ لگ جاتا ہے تو میں نے کہا یار قرآن کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو دوسرے مقامات سامنے پیش کر کے کر رہا ہوں تو یہ تو وہ کتاب اللہ کی جس کے اجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے لیکن ہمارے فنون کے جو بھی پردے ہیں اس کے اندر یہ اوجل ہو کے رہ گئی ہے آپ کوئی نئی بات کہہ ہی نہیں سکتے تو کیسے قرآن مجید آشکارہ ہوگا آج کے انسان کے اوپر تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب آپ تحقیق کریں گے جستجو کریں گے محنت کریں گے تو قرآن کی وہ آیت آپ پر منکشف ہو جائے گی وہ آپ کا قرآن ہو جائے گی گویا آپ کے دل میں ٹھک جائے گی محکم ہو جائے گی پکی ہو جائے گی اب اگر اس کو ذرا جوڑ لیں سورہ آل عمران کی ان آیات کے ساتھ جہاں متشابہات اور محکمات کا مضمون آیا ہے جب تک وہ زومانی تھی یا زومانیین تھی وہ وصفہ سوالی بات بھی اس کے اندر موجود تھی اور تب تک وہ متشابہ تھی آپ کی جستجو کے نتیجے میں جب وہ محکم ہو گئی آپ کے دل میں اب یہ محکمات میں داخل ہو گئی آپ کے لئے محکم ہو گئی یا کسی اور کے لئے اب بھی متشابہ رہے گی پھر اللہ اپنی آیت کو پکا کر دیتا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ علی والا ہے حکمت والا ہے لیجعل ما یلکی شیطان تاکہ اللہ تعالی جو شیطان نے الکا کیا ہے اس کو بنا دے فتنہ فتنے کا مطلب یہاں دجل کے معنی میں لے لیجیے فریب بنا دے اس کو لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں روگ ہے دنیا کی محبت کا روگ ہے یہ سورہ آنام میں بھی اس کا ذکر ملے گا جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ شیطان کا الکا ان کے لئے جو ہے ذخرف الکول جو ہے وہ اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے وَلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ اور ان کے لئے فتنہ بنا دے جن کے دل سخت ہو گئے میرے خیال میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک جو جو یفصدو نا فِي الْأَرْضِ ہیں بادشاہ لوگ وہ جو ملاح القوم ہیں وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں ظلم وہ کر رہے ہوتے ہیں ایک ان کے ساتھ انٹرلیکچل لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لئے دلائل جمع کرتے ہیں کوئی اکبر ہوتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ اب الفضل اور فیضی بھی ہوتے ہیں آج کے دور کے جو ظالم ہیں ان کو بھی ایک پورے انٹرلیکچلز کی سپورٹ ملی ہوتی ہے اور دیندار دانشوروں کی سپورٹ ملی ہوتی ہے اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں دیندار کو تو پتا ہوتا ہے اصل مانا کیا ہے اور وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اسے ہو سکتا ہے مانا نہ معلوم ہو اکبر کو نہ پتا ہو انپڑ آدمی تھا اسے نہ پتا ہو اس کے دل میں مرض ہیں اپنی بادشاہی برقرار رکھنے کا اس کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ہندو اور مسلمان ہیں اگر ان کو ہم ایک قوم بنا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہندوستان کی طاقت ہوگی میری بادشاہی مضبوط ہو جائے گی یہ مرض ہے اس کا اس کی مرض کو تقویت دینے والے ابو الفضل اور فیضی جو حقیقت آشنا ہیں ان کے دل سخت ہو گئے دو گروہ کا ذکر ہے ایک وہ جن کے دل سخت ہیں ایک وہ جن کے دلوں میں بیماری ہیں تو بیماری لالج وہ اقتدار کا لالج ہو یا دنیا کی دولت کا لالج ہو یا کاروبار بڑھانے کا لالج ہو یہ ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا جو انپڑھ ہیں بددو ہیں جو دنیا کی محبت میں گرفت آ رہے ہیں ان کے لئے جسٹیفیکیشن کون دیں گے جو حق کو جانتے بوجھتے ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے غلط مسئلہ کریں گے اب میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھولوانا ہی ہے سود حرام ہے میری مجبوری ہے میں گیا ایک درویش قسم کے مولوی صاحب کے پاس انہوں نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے میں ادھر سے نکلا کسی سے بات کیا اس نے کہا نہیں وہ ادھر فلانے آفس میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں آپ ان سے بھی پوچھ لیں وہاں دانشور صاحب کے پاس پہنچ گیا وہاں کر نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اسلامی بینکاری والا اکاؤنٹ کھول لیں تو میرے لئے تو دنیا پوری میں سب سے لائق فائق آدمی یہ ہیں جنہوں نے میرا مسئلہ کرتی ہے میں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی تھی جس نے گڑا کھوڑ کے لائنیں نکالے مجھے رستہ بتا دیا میرے لئے تو سلوٹ کے قابل وہ شخص ہو گیا تو جس کے دل میں مرض ہوگا اس کے لئے یہ قاسیتِ قلوب جو ہے نا اس کا لیڈر بن جائے گا اس کا رینما بن جائے گا ان کی طرف القا ہوتا ہے شیطان کا یہ پھر لوگوں کو جو ہے نئے سے نئے رستے بتاتے چلے جائیں گے وَإِنَّ الزَّالِمِينَ لَفِي شِكَاكِمْ بَعِدْ یہ جو قاسیتِ قلوب ہیں نا یہ جو آپ کے دیندار ہیں یہ وہ ہیں کہ یہ وہ ظالم ہیں جو بہت دور کی زد میں اور بہت دور کے جو ہے گمرائی میں پڑے ہوئے ہیں وَلَيْا لَمَ اللَّذِينَ عُوْتُوا لِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُمِ الرَّبِّ لیکن اس کے نتیجے میں جو برینسٹارمنگ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو مسئلہ کھل کے سامنے آتا ہے پھر نکھرتا ہے پھر آپ کے دل میں وہ بالکل اس کا حق ہونا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس حقیقی علم ہیں جو اللہ کو مانتے جو دجل کا شکار نہیں ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے برحق ہے سچا ہے حقیقی ہے فَيُوْمِنُوْ بِهِ وہ اس پر اور ایمان لے آتے ہیں ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور ان کے دل اس کے آگے بلکل جھک جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں آجز ہو جاتے ہیں یوں سمجھئے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتے ہیں آج کے دور میں آزمائش حصل میں ذہنی اور نفسی آتی ہے اور اس میں یہ سارے جو ترہ ترہ کے دجل و فریب اور زخرف القول غرور کے نتیجے میں آپ کے ایمان کو چیلنج کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی ہل کے رہ جاتا ہے لیکن جب آپ سوچتے ہیں غور کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ پر وہ ایسا انکشاف ہوتا ہے اللہ کی آیات کا پہلے سے ایمان بڑھ جاتا ہے اب یہاں میں دجال کے ساتھ اس کو جوڑ لوں دجال جب آئے گا وہ شخص دجال تو جو شوب دے دکھائے گا جس طرح کہ اس سے خرق عادت واقعات صادر ہوں گے حضور نے فرمایا ایک شخص اپنے آپ کو سمجھے گا میں پکا ٹھکا مومن ہوں لیکن دجال کے سامنے جائے گا تو وہ اس کے وہ دیکھ کر اس کے شوب دے وہ اسے رب مان دے گا اس کے مقابلے میں ایک شخص کا میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ایک شخص کا معاملہ ہے وہ دجال اسے کہے گا تو مجھے رب مانو وہ نہیں مانے گا مختلف دلائل دے گا نہیں مانے گا وہ اسے قتل کر دے گا قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے علیدہ علیدہ کرے گا پھر درمیان میں چلے گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے یہ بالکل علیدہ علیدہ ہے مر گیا ہے پھر اسے جوڑے گا جوڑ کے زندہ کرے گا زندہ کر کے اس کے بعد کہے گا دیکھو میں نے تمہیں مارا مار کے زندہ کر دیا اب تو مجھے رب مانو وہ اب اس کا جواب سنیے وہ کہے گا کہ میں تجھے پہلے سے بھی زیادہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے کیوں میرا رب وہ ہے جو دنیا میں مارتا ہے آخرت میں زندہ کرتا ہے تو دجال ہے جس نے ادھر ہی مار کے ادھر ہی زندہ کر دیا تو آج کا دور جس آزمائش کا ہے وہ دور ہے اکل کی آزمائش آپ کے جو انٹلیکٹ کی آزمائش کا دور ہے تو دجال بھی آکے آپ کے سامنے دلائل کے ذریعے سے آپ کو گمراہ کر دے گا آپ کا غور و فکر یہ ساری دجالیت ہے جو آپ کے گرد بکھری ہوئی ہے یہ جو مختلف دانشوری کے نام پہ ہو رہی ہو یا صوفی اسلام کے نام پہ ہو رہی ہو جہاں زخرف القول آپ کو مر رہا ہے لچے دار باتیں گنڈے دار باتیں چکنی چپڑی باتیں من مو لینے والی باتیں اور جن کے اندر سارا فراد ہے کچھ بھی نہیں ہے اصل حقیقت سے دور کرنے والی باتیں یہ سب دجل آج کے مکاریاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ اس پر اگر آپ غور کریں جو ہے گہرائی میں اتر کے دیکھیں پورے قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور کردار کو سامنے رکھ کر دیکھیں حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی اور آپ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی فرمابردارگی کے لیے جو ہے وہ آمادہ پائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا الٰہ سراتِ مستقیم اب یہ دیکھیں گرنٹی کے انشورنس ہے بے شک اللہ تعالی ایمان والوں کو رینمائی دیتا ہے سراتِ مستقیم کی طرح اللہ نے قرآن آپ کو دے کے بٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا آپ سنسیرلی قرآن کی طرف آئیں گے کوئی دجال آپ کو نہیں بٹکا سکتا اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا انگلی پکڑ کے آپ کو سراتِ مستقیم کے اوپر چلائے گا تو آج ہم اسی پر اقتفاہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان مقامات پر اگلے جو ہمارا نشست ہوگی اس پر بھی گفتگو جاری رہے گی اقول قولی حازہ وَاستغفرُ اللہ لِي وَلَكُمْ وَلِسَعِلِ مُسْلِمِينَ وَلِمْ اگلی پر بھی گفتگو